سلام علیکم وردہ آپ کا میرمان ہے جانش قرآن آج سے قویٹہ پریس کلس سے آج کی خدمت میں حاضر ہوا ہے رکھنے صوبائی اسمبلی قویٹہ شہر کے اپنی پاک کشی دل کا تعلق ہے جو ہے وہ حکوم راجب کے صوبے میں وہ اتحادی جماعت جس کا تعلق ہے وفاق میں تو وہ مرکز میں تو وہ حکومت میں لیکن صوبائی حکومت میں وہ اتحادی جماعت ہے بلکستان عوامی پارٹی کے اس کے جو کارگرنہ ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو رکنے اسمبلی ہے مبین خان نے کھل دی ان کا جو ہے وہ جو یہاں پر ان کا بروشر تھا جو وہ بھی اس کو نظر آتش کیا اس وقت میرے ساتھ جو کارکنان ہیں وہ بھی موجود کامران خان بات کر رہا ہے آپ کا تعلق اس پارٹی سے کیوں ان کی جو ایک تصویر اس کو نظر آتش کر رہے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کامران خان میں پی پی اٹھائیز قویٹہ سیٹی سے ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایم پی اے صاحب جو ہیں جو اس وقت بہت غرور اور تقبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں تو آج دیکھ لیں ہم اس نوبت پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اس کی تصویر بھی نظر آتش کی ہے تو جب ہم نے آج چار جمعے ہو گئے ہیں ہمارا یہ احتجاج چل رہا ہے چار جمعے سے ہمارے پاس نہ کوئی آیا ہے نہ ہماری کسی نے کوئی بات سنی ہے اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بلیک میلر ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار تئیس کے الیکشن تک کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جائیں گے ہم سے معافی نہیں مانگی جائے گی ہم یہ احتجاج کریں گے ہمارے اوپر یہ بلیک میلر کا الزام بھی لگایا گیا کہ یہ بلیک میلر ہے تو ہم نے اس کے لیے جو ہے تو باقی انشاءاللہ وطالہ ہم ہر جمعے کو یہ احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی ہم کر کر دور میٹنگ بھی کریں گے اس کی اصلیت بتائیں گے لوگوں کو کہ اس ایپی اے نے ان چار سالوں میں ساری عوام کو اندیرے میں رکھا آپ کا تعلق کس جماعت سے کیا آپ اسی جماعت کے کارکن ہیں نہیں میں اس جماعت کا کارکن نہیں ہوں میں پہلے موبین خان کے ساتھ تھا لیکن میری پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے میں پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں میرا تعلق پی پر پارٹی سے تھا کیا آپ موبین خان کی تین سالہ کارکتگی سے مطمئن نہیں جو تین ساڑھے تین سالہ ہے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے الکے میں لوگوں کے لیے بہت سارا کام کیا ہے وہ اسمبلی فلور پر یہ با رہا کرتی ہے یہ دیکھیں یہ اس دن بھی اسمبلی فلور پر انہوں نے ایک ڈراما بازی کی ہے یہ اربن پلاننگ کی بھی اٹھائیس پوسٹیں تھی یہ کون لوگ لگے ہیں ہمارے الکے میں کوئی ایک بندہ بھی ثابت کریں وہاں تو کوئی نہیں لگا وہ تو میرٹ پر دیں گے نا آپ کے الکے کوئی نہیں دیں گے نہیں الکا پی پی اٹھائیس کا وہ ایم پی ہے اور وہ ایم پی اے منسٹر ہے ہماربن پلاننگ کا اٹھائیس پوسٹیں اس ڈیپارڈمنٹ میں جو ہے اس نے اناؤنس کی وہاں پہ کوئی بھی الکے کا لڑکا نہیں لگا جہاں سے اس نے ووٹ لیے جہاں سے اس نے دعوے کیے جب وہ الیکشن کے ٹائم پہ آیا تو وہ کہتا تھا کہ میں قسم قرآنیں اٹھاتا تھا کہ میرے استخارعے کیے جائے اگر میں غلط آدمی ہوں تو مجھے ووٹ نہ دیا جائے تو ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کا ساتھ دیا آج وہ ہمیں ہی کہتا ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں تو اس برخلاف ہم اس اتجاج پہ مجبورن ہو کے آئے ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہ لوگوں کے لیے انہوں جوانوں کے لیے ہم کھڑے ہیں کہ انہوں روزگار دیا جائے ان کے مطالبات سنے جائیں میری آخری ملاقات ان سے تقریباً تین مہینے پہلے ہوئی ہے تین مہینے کے بعد انہوں نے نہ ہم سے کوئی رابطہ کیا نہ ہم نے ان سے کوئی رابطہ کیا اور بقاعدہ ہمارے خلاف ویڈیوز بھی چلائیں ہمیں بہت دمکیاں بھی ملی تو یہ شاید بھول گیا ہے کہ یہ پاکستان ہے یہ پاکستان ہے یہ بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے تو یہ اس نے ہمارے خلاف بہت مطلب احسازشیں بھی کی مختلف طرح سے پولیس کی طرف سے بھی آئے اور بھی اننون نمبروں سے بھی کالیں کروائیں کافی طرح سے مجھے ٹارچر کیا گیا کہ آپ نہ نکلو میں نے کہا میں نکلوں گا جب میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے میرے لوگوں کے کام نہیں کیے میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کام کرے گا اگر ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے کام کرے ہم کام کرے گا میتجاج ختم کر دیں گے آپ نے کبھی اپنے مطالبات رکھیں ان کے سامنے کہ یہ یہ کام کی ہے کافی دفعہ کافی دفعہ جب جاتے تھے تو ہمیں بھی بس وہی ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کبھی ڈیسپرین دے دیتا تھا کبھی پینا ڈال دے دیتا تھا اسی طرح ہمیں واپس کر کے بھی جوا دیتا تھا شیئر شیئر شکریہ ناظرین ہیں یہاں پر یہ جو جو مبین خان خلجی کے حلقے کے لوگ تھے یہ اپنے مطالبات کے حق میں گزشتہ کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں اور آج جنہوں نے مبین خان خلجی کے جو تصاویر ہے جو دیگر اسٹالز پر لگائے جانے وہ بھی نظر آتش کی ہیں اور ان کے مطابق یہ جائز رہے گا چونکہ ان کے بقول مبین خان خلجی کی جانب سے ان کو متعدد دفعہ مختلف حیل بہانوں سے حیل طریقوں سے ان کو دمکیاں بھی دی جارہی ہیں لیکن دوسرے جانب اگر مبین خان خلجی کی حوالے سے بات کریں تو گزشتہ روز بھی اسمبلی میں انہوں نے اسمبلی کی فلور پر یہ بات کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہے ہیں نہ صرف تنگ کیا جا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے عوام کے لیے انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں کام کر رہے ہیں اپنے القے میں اپنے صورتحال میں اپنے جو حکومت اسے مکمل طور پر وہ حصہ لے کر اپنے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ یہی پر آپ سے اختتام چاہیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نکھے بہان